السلام علیکم دوستو ڈراما سیریل بر خدا سے ہمیں اب تک آپ نے دیکھا کہ شاویز کی بیوی تمکین اس کے برے روئیے اور لڑائی جگڑے کی وجہ سے اس کا گھر چھوڑ کے چلے گئی ہے تو دوستو اپیسوٹ تیس میں آپ دیکھیں گے کہ شاویز اپنے آفیس میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ تمکین میں تمہیں اتنے جلدی اپنے زندگی سے نہیں جانے دوں گا تم پہ میں نے بہت خرچہ کیا ہے اور تم سے تو میں ایک ایک پائی بسرول کروں گا اور تمہیں خوب مزہ چکھاؤں گا اتنی آسانی سے تم اپنے جان مجھ سے نہیں چھوڑا سکتی اس کے بعد آپ دیکھیں گے آفرین اور تمکین ایک ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں تو تمکین شیلہ کے بین سینہ کے بارے میں بات کرتے ہو کہتی ہے کہ ایک چالا دوسرے چالا کو پہچان جاتا ہے تو آفرین کہتی ہے چھوڑے نہ آپ بھی آپ اس کو تو تمکین کہتی ہے میں تو چھوڑ دوں گی لیکن وہ اسے نہیں چھوڑے گی وہ اسے پھسا لے گی تو آفرین کہتی ہے کسے تو وہ کہتی ہے رضا کو اور تم اسی طرح سے مو دیکھتی رہ جاؤ گی تو آفرین کہتی ہے آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں تو دوستو نیک سین میں آپ دیکھیں گے کاشیف کی بیٹی جو بہت بیمار تھی اور ہسپٹل میں داکل تھی وہ فوت ہو جاتی ہے اور کاشیف بہت دکھی ہوتا ہے کاشیف نے آفرین کی زندگی خراب کرنے میں شاویز کی مدد کی تھی اور اب اس نے اپنا انجام دیکھ لیا سچ کہتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے اپنے ساتھ بھی ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے اور کاشیف کو اپنے کیے کی سزا ملی ہے تمکین باتوں باتوں میں آفرین کو بتاتی ہے کہ شاویز کتنا گھڑیا اور برا انسان ہے تو آفرین کہتی ہے آپ ہی میں نے تو آپ کو روکا تھا کہ آپ کو شاویز سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی لیکن آپ نے تو میری ایک بنا سنی تو تمکین اپنا سارا الزام آفرین پر ڈال دوتی ہے اور غصے سے کہتی ہے کہ تم نے جو کارنامہ سر انجام دیا تھا اور تم نے جو چاند چڑھایا تھا اس کے بعد کون مجھ سے شادی کرتا میں نے تو مجبوری میں شاویز سے شادی کی تھی حالانکہ وہ اس شادی پہ بہت خوش تھی تو دوستو نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ شاویز جو تمکین سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے اپنا حساب کتاب چکتا کرنا چاہتا ہے وہ تمکین کو لینے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے تو شاویز کی ملاقات آفرین سے ہوتی ہے شاویز آفرین سے کہتا ہے کہ عورت کی شرم و حیاء اور پاک دامنی اس کی عزت میں ہوتی ہے جسے دو منٹ میں داگ دار کیا جا سکتا ہے جیسے میں نے کیا ابھی شاویز یہ باتیں کر ہی رہا ہوتا ہے کہ تنکین پیچھے سے دروازہ کھولتی ہے اور وہ شاویز کو آفرین کے ساتھ کھڑا باتیں کرتا دیکھ کے حیران ہوتی ہے پر دیکھتا ہے